بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمران شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ گروپ لیل سی اوفیشل یوٹیوب چینل تو دوستو آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ میں پاکو عزر بائدن کے حوالے سے ہی محلومتی ویڈیو بناتا ہوں تو آج میں جس موضوع پر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بہت سے لوگ جہاں پر پاکو عزر بائدن میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور فراڈ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں ریشانلی میں ایک دوست نے بھی مجھے کال کی ہے ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ فراڈ ہو باتا تو یہ اسی کی فرمائش پر انہیں کہا کہ پلیز آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں اس کے منتظر بھی تو میں آج اپنے وہ دوست وہ بائی چاہے وہ پاکستان سے آ رہی ہیں چاہے وہ میبر کونٹری سے آ رہی ہیں چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں جا رہی ہیں یعنی کہ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ وہاں کے محول سے وہاں کے فراڈ سے لوگوں کے فراڈ سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس میں دو تین کٹاگریز ہیں اور میں میری ویڈیو اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں میری ویڈیو کو لاش تک دیکھیں میں اس کے لاش میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنی یہاں پر کیسے منی کو سیئل بھی کر سکتے ہیں تو دوستو شروع کرتا ہوں اپنی ویڈیو سو کہ کس طرح سے باکو ازر بائزن میں فراڈ ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی ملک کا ویزا لے لیتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے تو ازر بائزن کے حوالے سے بتاؤں گا جب آپ ازر بائزن کا ویزا لے لیتے ہیں تو آپ کا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے آپ کسی نہ کسی بسائت سے ہی آتے ہیں یا کوئی آپ کا جاننے والا ہوتا ہے یا وہ کوئی ایسے بدنے ہوتے ہیں جو یہاں سے ہو کے واپس کی ہوئے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فرس ٹیم ہی آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ ازر بائزن باکو میں ائر بورڈ پر اترتے ہیں تو وہ آگے آپ کو ریسیب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کو پک کر لیتے ہیں وہاں سے ریسیب کر کے یا تو وہ اپنے پرائیوٹ گھر میں لے جاتے ہیں یا کسی ہوسٹر میں ٹھہراتے ہیں یا تو وہ آپ کو کسی ہوتر میں لے جاتے ہیں یعنی کہ مسٹ ہے کہ آپ کو کسی نے کسی جگہ تو ٹھہرانا ہی انہوں نے تو آپ کو وہ وہاں پر ٹھہراتے ہیں تو کرتے کیا ہے کہ دوستو یہ ملک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر بہت سی ازادی ہے آپ کا جو چاہے وہاں پر یہ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سی چیزیں عام ہیں یعنی میں اس کے اگر آپ نے ڈرنک کے حوالے سے لے لیں تو یہاں پر کوئی پبندی نہیں ہے اس پر آپ جہاں مرضی بیٹھ کے پی سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوست جن کے پاس دو تین ہزار یا چار ہزار سامتنگ ڈالر ہوتے ہیں وہ جب ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ دوست آتے ہی ان کو سب سے پہلے تو کسی کلاب میں لے جاتے ہیں اور ان کو ڈرنک کرواتے ہیں اور وہ ساری رات وہاں پی کر کے تو وہاں پیس اپنے گھر میں لے تھے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں وہ مجھے پکڑا دو کیونکہ یہاں پر لوگ آپ کے پیسے پاکشن نکال لیں گے یہاں پر پیسے گر جائیں گے یعنی کچھ ایسے بہانے لگا کے وہ پیسے ان سے لے لیتے ہیں جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں جس کے بھی ریفرنسے آتا ہے تو وہ پیسے بیچارہ اس بندے کو دے دیتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ جب باہر نکالتا ہے جو بھی بھائی ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں آئے تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی میرے پیسے دو تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے پیسے جو آپ نے پیسے دیئے تھے بھائی وہ تو پیسے لگ گئے مثلا کہ آپ کا گھر کا رینٹ ہے پانچ سو ڈالر وہاں پر چلا گیا آپ کب میں گئے تھے ہزارہ لگ وہاں پر خرچہ ہو گیا آپ کو میں ائرپورٹ سے لے گیا تھا تین سو ڈالر اس کی فیس ہے ٹیکسی میں گیا تھا یہ تھی ہے وہ یعنی کہ وہ سارے پیسے اسی طرح سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب پریشان ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے لیکن وہ پیسے کس طرح سے اپنے گاستے مبائی ہوتے ہیں وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کسی اپنے دوسرے بندے کے ریفرنس کے کسی دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں پھر اس بندے کے ساتھ کیسے فران ہوتا ہے پھر اس کو وہی کام اس کے دو تین کام فری آف کاس کرتے ہیں ایک اعتماد میں لینے کے لیے جب وہاں میں بھی اعتماد میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کا ہم آگے کسی ایشنگن کونٹری کا کام کروا دیں گے تو آپ کے اتنا آپ کا پیسوں کا خرچہ ہے تو پھر وہ بندہ اس کو پیسے دے دیتا ہے جب وہ پیسے اس کو بھی دے دیتا ہے تو وہ بھی سیم ایسے ہی پوزیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے کام نہیں ہوا وہاں پر نہیں ہوا ایسا ہوا گئے آپ کے اتنے پیسے کٹ کے کچھ حصہ سے لوگ فراڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرا قسم کا فراڈ ہے جیسے آپ واقع میں آتے ہیں آپ کو کسی پرائیوٹ ڈروم لے لیتے ہیں کوئی ایسا گار لے لیتے ہیں جس کا رینٹ ہی دو سو یا تین سو ڈالر سمسکین ہوتا ہے پانسو ڈالر بھی ہو سکتا ہے یہ گھر کے مطابق ہوتا ہے تو جیسے آپ وہاں پر رہتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی دو سو ڈالر آپ کی ریجیسٹریشن کی فیس ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اونر کو اتنے الگ سے دینے ہیں اس کا جب ہم رینٹ لیتے ہیں تو مکلیر کو ہم نے ٹونٹی پرشنٹ دینا ہے یہ دینے ہیں یہ فیس ہے پانی کا بیز سو ڈالر آگیا یہ پولیس والے کو دینے ہیں کرتے کہتے فی بندے سے تین تین پانٹ پانٹ سو ڈالر ایسی یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ جب بھی آئیں آپ اپنے پیسے کو کیسے سیو کرسکتے ہیں آپ ٹیک کسی ہوسٹر میں رہ سکتے ہیں ہوتل میں رہ سکتے ہیں یا خود بھی آ پر کسی نہ کسی کوئی گھر ڈالر پر لے سکتے ہیں اور آپ ایزیلی وہاں پر رہ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آئیں کسی کو پیسے مات دیں کسی کو بھی پیسے مات پکڑائیں اپنے پاس رکھیں اچھا یہ تو کہتا کہ میں نے بتائی ہے کہ جو میڈل کلاس تھے یا جو چھوٹے فراڈ کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے اس کے بعد کچھ ہمارے یہاں پر اس طرح کے دوست بھی ہیں جو کافی کافی سال سے یہاں پر رہتے ہیں کچھ پندرہ سال سے ہیں کچھ بیچ سال سے ہیں کچھ دھس سال سے ہیں کچھ تو بزنسمن ہیں ریل میں بزنس کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے بہت سے بائی ایسے ہیں جو یہاں پر بزنس بھی کرتے ہیں لیکن کچھ بائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی ایوینٹ آتا ہے پاکستان پر چونہ گست آگئی یا کوئی ایسا ایوینٹ آگیا تو ضروری بات ہے کہ ہم پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر پکچرز ایک دوسری کے ساتھ ہم کھینچتے ہیں بیچسٹر کے ساتھ بھی ریکویسٹ کرتے کہ آپ کے ساتھ اپنے پکچرز دینی ہے تو ضروری بات ہے انکال نہیں کرتے پاکستانیاں وہ جیسے پکچرز گرہ وہاں سے لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ اور دوسری پوریس والوں سے ملکے اپنی پکچرز بنا لیتے ہیں تو وہ اپنے پاس شیف کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی پاکستان سے اچھا بزنس مین بڑا بزنس مین آتے ہیں تو ہوتا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو یہ فراڈ کرتے ہیں رینڈ پر گاڑی لے لیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے تو اس گاڑی میں وہ ان کو گماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے بڑے چھے تعلق ہیں ان سے میں یہ ہے فلاں ہے میرے بہت سے تعلق ہیں میرا یہ ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے بہت سے پروفٹ آتی ہے آپ ایسا کریں یہ ریسٹورنٹ میں بزنس کر لیں اس میں یہ کر لیں بزنس مین اس کو تو آردی زالے پارتا ہے اس نے وہ یہاں پہ مائنڈ سیٹپ بنا کے آئے بزنس کے لیے تو وہ ٹرس کرتا ہے کہ یا ٹھیک ہے یہ بندہ اتنے دیر سے اس کے یہاں پہ آئے اس کا گھرہ اپنا ہے اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے ظاہر ہی بات ہے اس کا بزنس ہے تو وہ اس پہ ٹرس کر کے ان کو پیسے دے دیتے ہیں جیسے وہ ان سے پیسے دے دیتے ہیں کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ دوست نہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کے اندر ایسی شرائط لیکھ دیتے ہیں تو کئی بزنس مین انہوں نے ہفتہ دس دن پندر دن بیس دن کے بعد اپنے ملک میں جانا ہوتا ہے کس نے دبائی جانا ہے کس نے سعودی ہے کس نے پاکستان کیونکہ بزنس مین کے توہر جگہ بھی بزنس ہے تو وہ اپنے بزنس کے ٹرس کے حساب سے واپس بیک جاتے ہیں اپنے ملک میں تو جانے سے پہلے ہی ان سے پاور آثورٹی لے لیتے ہیں اور ان کے جتنا بھی سمان ہوتا ہے کچھ تو بیج دیتے ہیں یا کچھ جو بھی ہے کسی کے ہینڈ آور کر کے وہ پیسے لے لیتے ہیں ان کو بعد میں کہتے ہیں کہ لوس ہو گیا ہمارے صد یہ ہو گیا یعنی بہت سے ایسے فراڈ بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو میری اپنے وہ دوستوں سے وہ بزنس پینل سے ریکویسٹ ہے کہ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ فرس ٹائم یہاں پہ آئیں کوئی پیسہ نہ لگائیں کسی جگہ پہ پیسہ نہ لگائیں آپ یہاں پہ رہیں پندہ دین بیس دین آپ کسی ہوتل میں رہیں آپ ایک دوست کو دس کو بیس کو تیس کو سیٹی میں گھومیں بہت سے راستروں ہیں یہاں پہ بہت سے شاپس ہیں آپ سب سے ملیں سب سے پوچھیں کہ یہاں پہ کیا بزنس اچھا ہے کیا یہاں پہ اچھا ہے کتنی کمائی یہاں پہ تو یہ تو تھی وہ بزنس پینل جو یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اچھا میں بیسک آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باقوں میں یہ لوگ فراڈ کیوں کرتے ہیں آیا یہ مجبور ہیں یا اپنی کسی مجبوری میں کرتے ہیں یا بس ان کو شوق ہے یہ چیز کرنے کا تو دوستو اس ملک کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کچھ جو لوگ پرانے یہاں پہ رہ رہے ہیں البتہ انہوں نے شادیاں بھی کی ہوئی یہاں پہ کچھ نے شادی نہیں بھی کی ہوئی تو پیسے بھی رہ رہے ہیں اگر تو یہی حضرات یہاں پہ کسی کے پاس جاپ کرتے ہیں تو جاپ میں یہ ہے کہ سیلری بہت کم ملتی ہے جب سیلری کم ملتی ہے تو ان کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ افورڈ نہیں کر پاتے تو کچھ لوگ کبھی مجبوری پڑ گیا ہے کہ اس طرح کے کام کرتے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور یہ تھوڑے بہت پیسے نہیں لیتے کافی وافر مقدار میں پیسے لے لیتے ہیں اور ان کے چھ مہینے سال ایزی گزا جاتے ہیں کیونکہ اب وہ کام کر نہیں سکتے اگر ان کو کوئی کہے بھی آپ جاپ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جہاں پہ جاپ کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ سیلریز کم ملتی ہیں ہاں جاپ یہاں پہ ہیں لیکن وہ کن حضرات کے لیے ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے اپنے ہی ملک سے بیٹھ کے جو سی وی سینڈ کرتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے ان کی سیلری اچھی ہے لیکن یہاں پہ آکے یہاں پہ رہے کے لیے کسی جگہ پہ آپ جاپ کریں گے تو وہ سیلری تھوڑا سی کم ہے یہاں پہ یعنی کہ آپ سروائیف بڑے مشکل سے کرتے ہیں اگر جس طرح کہ آپ کے خرچیں ہیں اس طرح آپ سروائیف نہیں کر پائیں گے تو یہ یہاں پہ بہت سے دوست اس طرح مجبور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی وی نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وی نہیں ہے وہ مجبورا یہ کام کرتے ہیں تو میری اپنے وہ تمام دوستوں سے چاہے وہ پاکستان سے آ رہے ہیں چاہے پروسی ملک سے آ رہے ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ اپنے پیسے کو سیو کریں کسی کو پیسے ملتیں بہت سے ایسے واقع ہو چکے ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ پریشان واپس لوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازرباجان اچھا نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے لوگ فراڈ کرتے ہیں پرانے نئے سب ہی ایک جیسے ہیں نظری بات ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا اس کے لئے تو سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو میری اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں most welcome گھومیں پھریں یہ بہت اچھا ملک ہے آپ اہلے ٹوریس آئیں پہلے سب کو چیک کریں دیکھیں اگر آپ کو سمجھ لگے تو آپ نیکس اپنا وزن سٹارٹ کریں اچھا یہ تو تھی میری آج کی یہاں تک انفرمیشن لیکن میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ جب ائرپورٹ سے اتر کے اپنے پیسے کو سیو کیسے کر سکتے ہیں اس کے متعلق میں انچاللہ نئی ویڈیو بھی بناوں گا وہ بھی میری دیکھئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ